اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا اقرحا فی الدین قد تبین رشت من الغی فمین یکفر بالطاہوت ویؤمن باللہ لا اقرحا فی الدین کہ اس دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے قد تبین رشت من الغی ہدایت گمرائی سے بالکل واضح ہے فمین یکفر بالطاہوت اور جس نے طاہوت کے ساتھ کفر کیا ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لیا تو یہاں شرط بیان کی گئی کہ طاہوت کے ساتھ کفر کرنا ہے یہ وہ آیت ہے جس آیت مبارکہ کو بہت سے خارجی یا قلیتاً سارے خارجی اس کو دلیل بنا کے اکمرانوں کو کافر کہیں گے اپنی فورسز کو کافر کہیں گے آرمی کو کافر کہیں گے کہ ان سب کو وہ تاہوت قرار دیں گے اور تاہوت قرار دے کے ان کے خلاف جا وہ ان کا خون ان کو حلال و دھم قرار دیں گے یہ خارجیوں کی ارکتیں ہیں اور یہ خارجیت کا فتنہ صحابہ کرام سے لے کے آج تک جب یہ نکلا ہے اور یہ تھوڑا سا اس نے سار اٹھایا اور اس کے سر کے اوپر ہتھوڑے پڑے ہیں اور پھر یہ نیچے دب گئے ہیں ابھی آپ دائشیوں کو دیکھ لیں سار اٹھایا جوتے پڑے پھر آپس میں اختلاف ہوا آپس ہی تکفیر کرنے انہوں نے شروع کر دی ایک دوسرے کی تکفیر کرنے شروع کر دی انہوں نے انہوں نے اس کو کافر انہوں نے اس کو خارجیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا خارجی کبھی خارجیت نام اختلاف کا ہے انہی میں سے پاکستان کا ایک مشہور خارجی ڈاکٹر شجولہ اس خارجی نے بھی دوزار دس چھے سے لے کے چلا تو یہ پہلے آ رہا تھا لیکن نائن لیون کے بعد ذرا زیادہ اس کا فتنہ کھڑا ہوا آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا کیونکہ یہ اہل حدیث کا لبادہ اوڑ کے اہل حدیث نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے جبکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پائے کا خارجی ہے اور پائے کا تکفیری ہے اس کا سارے کا سارا تعلق خارجیوں سے ہے تکفیریوں سے ہے صرف اہل حدیث نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بعض اہل حدیث مشایخ کا نام لے گا تاکہ اہل حدیثوں کو جو ہے وہ شکار کر سکے اور ایسا ہوا بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ پھر اس کا دفاع کر رہے ہیں اور بعض تو ایسے بزدل ہیں وہ نہ انکار کرتے اور نہ اقرار کرتے ہیں ان بزدلوں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو بھی ہم انشاءاللہ رگڑا لگائیں گے ابھی جو جو آئے گا ہمارے اڑکے میں وہ بچے گا نہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ دلائل سے یہ باتیں واضح کریں گے تو ہم اس کا اپنا کلام ڈاکٹر شوجا اللہ ڈاکٹر کیا ہے ڈاکٹر بھی پورا نہیں ہے وہ بھی آپ سن لیں یہ کون سا ڈاکٹر ہے نزلے زکام کا ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے فرمولے مکس کرنے والا ڈاکٹر ہے تو یو بھی آپ نے سن لیا اس کی اپنی زبانی ہم نے کچھ بھی نہیں کہا اب آگے چلے کہ یہ حکمرانوں کی تکفیر کرتا ہے بعض لوگ تعویلیں کرتے ہیں جیسے کہ ایک جہل تعویل کر رہا تھا کہ نہیں جی ڈاکٹر صاحب ان کو کافر کہتے ہیں جو کافر ہیں لیکن آپ خود اپنی زبانی سنے گا وہ کس کس کو کافر کہتے ہیں وہ تو حکومت کی کھلی تکفیر کرتے ہیں وہ آڈیو آپ سنیں بہت برا ہے جو انہوں نے کیا جب منکر سے روکا نہ جائے تو منکر پھیل جاتی ہے اور سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے جیتے آج ہم پر کافرہ حکومت قائم ہے جیتے آج ہم پر کافرہ حکومت قائم ہے اس کی بجا یہی ہے کہ منکر سے جب پھوڑی تھی لڑائی نہیں کی گئی مارکا نہیں کیا گیا اس سے روکا نہیں کیا گیا آج منکر اتنی پھیل گئی ہے کہ اس سے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو بھی کہا جارہا بھئی بیٹھ جاؤ کامیابی تو انہی نہیں سب نے تم نے مار دیا جانا ہے آخر اکار پھر تمہارے ساتھ بھی اور سختیوں بھی ہمیں بھی مروا ہو گئے کیونکہ حاکم جو ہیں وہ کاثر ہیں کیونکہ حاکم جو ہیں وہ کاثر ہیں حاکم جو ہیں وہ بیمان ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ کھل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم پر آج کافرہ حکومت قائم ہیں اب مجھے بتائیں کہ یہ ساری حکومتیں کافرہ ہیں یہ کیا کھلی حکمرانوں کی تکفیر نہیں ہے کیا یہ خارجیت نہیں ہے یہ سلفی منہ جائے اس کو سلفیت کہتے ہیں یہاں رکے نہیں ہیں صاحب صاحب اس سے آگے بھی گئے ہیں ان کے ایک اور کلپ ہم پیش کرتے ہیں وہ آپ سنیں یہ ہاں فرماتے ہیں صاحب جیسے ماردین کے حاکم کافر ہیں اسلام کی شریعت سے خارج ہیں جیسے ہمارے حاکم جو بھی مجھے ہدایت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ اللہ بھی حدانا لہذا وما کنن لنہتا دیا لولا ان حدان اللہ الحمدللہ دماؤ المسلمین مسلمانوں کے خور و اموالہم اور ان کے مال محرمتن حرام ہے ہی سبطانو وہ جہاں بھی ہو مسلمان فی ماردین او غیرہ ماردین میں ہو جس کی حکومت کافروں کی ہے اور ریایہ مسلمان ہے یا اس کے علاوہ کہیں ہو اعانت الخارجین ان شریعت دین الاسلام محرمتن اور یہ جو کافر حاکم ہے ماردین کے جو کہ اسلام کی شریعت سے خارج ہیں جیسے ہمارے حاکم ہیں جیسے ہمارے حاکم ہیں ان کی مدد کرنا حرام ہے محرمتن سوان کانو اہل ماردین کی کوئی کانا کی خبر ہے اہل ماردین آو غیرہ اب کوئی شک بچا پیچھے شیخ علیہ السلام امام بینت امیہ رحمہ علیہ خاص مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں اس کو کیسے انہوں نے بڑے چلاکی سے فٹ کیا مجودہ حکمرانوں کے اوپر جیسے کہ ہمارے حاکم ہیں رکیش صاحب یہاں بھی نہیں ہے چین تو آتا ہی نہیں ان کو جب تک تک فیر نہ کریں یہ جو نزل زکاوم کے ڈاکٹر ہیں ان کو بالکل چین نہیں آتا ہم بتائیں گے کہ یہ دجل بھی بڑا کرتے ہیں اور دجل بھی ہم ان کا آپ کو بتائیں گے اور یہاں بھی چین نہیں آیا پھر آگے اور جا کے انہوں نے تک فیر کر دی تو صاحب یہاں فرماتے ہیں کہ ماردین کے ایک علاقے میں کافر و گمران جائے غالب آگئے مسلمانوں کے علاقے میں جیسے ہم ہیں کافر و گمران غالب آگئے یعنی حکام کو یہ کافر کہہ رہے ہیں ایک سو چوبیس نمبر پر ایک فتوہ ابن تیمیہ کا جو کہے کہ انہوں نے پاکستان کے بارے میں دیا اللہ ان علماء کو جزائے خیر دے یہ آمین ماردین کے بارے میں ان بلد ماردین حل ہی بلد حرب ان بلد خلق ماردین کا ایک ایسا شہر تھا کہ جس پر یا ایسا علاقہ تھا جس پر کافر غالب آگئے اور وہاں کے رہنے والے مسلمان جیسے ہم ہیں ان کے بارے میں فتوہ اب کوئی قصر بچی کھلی تکفیر کھلی خارجیت اب بھی ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو اب تک ان کو اہل حدیث بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ اہل حدیث ہے تو پھر ہم نہیں جانتے کہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں اہل حدیث تو حکمرانوں کی آپ فتوے اٹھا کے دیکھیں شیخ صالح الفاؤزن کے اور دوسرے مشاہ کے اور ہمارے ہاں پاکستان کے بڑے بڑے مشاہ کے آپ فتوہ اٹھا کے دیکھ لیں کون سے ہمارے مشاہ کے وہ اس طرح حکمرانوں کی تکفیر کرتے ہیں لیکن اس حضرت نے قصر ہی کوئی نہیں چھوڑی اور واضح بھی کر دیا کہا کہ شیخ الاسلام کا یہ فتوہ ہے آپ سمجھیں کہ یہ پاکستان کے بارے میں ہے تو یہاں پاکستان کے کمرانوں کی بھی تکفیر کر دی کسی کو چھوڑا ہی نہیں اس نے سب حکام کے اس نے کھلی تکفیر کی اگر یہ خارجیت نہیں تو پھر خارجیت کیا ہے جب شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا آگے ذکر آئے گا تو ہم بتائیں گے ان کے بارے میں اس نے کہا کہ اگر یہ مورجیت نہیں تو پھر مورجیت کیا ہے تو ہم کہتے ہیں اوے نزل زکام کے ڈاکٹر بات سن اگر یہ خارجیت نہیں تو پھر ہمیں بتا خارجیت کیا ہوتی ہے